مگر ظہر سی بات ہے بہت دنوں سے اسمائیل کی تاریخ سنتا آیا اور یہاں کے مومنین کی تاریخ سنتا آیا یہ الگ بات ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے لیار محبت میں حاضر لگانے کا شرح حاصل کر رہا ہوں یہ مولانا علی اقواص قبلہ صاحب کی شر بحار کی یہ ذرا نوازی ہے کہ اس ناچیس کو آواز دی اور میں بھی یہ سوچتا ہوا چلا آیا کہ چلو دیکھیں حسن صیرت سریعاوی بھائی بھی آ گئے ہیں بہت اچھے نازیم ہیں آج اس معصول میں چار چار نازی بھی کنٹا ہے جناب تلتاس کربلائی صاحب بہترین نازیمی ہیں بہترین شاہد بھی ہیں بہترین زاکر بھی ہیں اور جناب حسن صاحب بہترین زاکر بھی ہیں بہترین شاہد بھی ہیں بہترین نازیمی ہیں اور شیرِ بیہار آلی جناب مولانا علی عباس صاحب قلعہ بہترین ناظر بھی ہیں بہترین شاعر بھی ہیں بہترین ذاکر بھی ہیں میں تمامی مومنیوں سے بزارش کر رہا ہوں کہ آج کی اس مجل کی صدارت فرما رہے ہیں آلی جناب مولانا سجاد صاحب بولا گوری ان کی صدارت کیلئے ایک بابات بلد نعرے صلوات ہیں اگر مومنین بہتر آپ حضرات سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائیں مومنین بات میں جو آئیں گے ان کا حق جہاں ہے وہ سمجھ کے بیٹھ جائیں گے مگر جو پہلے آگئے ہیں مومنین ان کا حق بنتا ہے تھوڑا سا آگے آجائیں یہ جو جگہ ہے اس کو بولتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں تب ہی اپنی بات ہو پائے بلکہ ضروری یہ ہے کہ موتبر لوگوں ان کے درمیان تک مبارک پہ لیا ہے شباہ صاحب قلعہ صاحب درمیان میں تمام کنمینر پریشان رہتے ہیں کہ ایسی فہرست بنائی جائے لاکھوں اوپیا خرچ کر کے بھی ایسی فہرست نہیں بنا پاتے ہیں درمیان میں تمام ناظر حیدر آباد ہو یا بائکڈاور ہو یا ممبئی کی مائفلے ہو مگر آج بہت خوبصورت فہرست ہے یا یوں کہہوں کہ ایک حسین سا دوسرستہ ہے جس میں تمام خوشدودار پول جو اپنی خوشدود رنانے کیلئے دورتا ہے ایک طرف ایک طرف کرتاس کرولائی صاحب ہیں تو دوسری طرف شبوروز ذکر اہل بیت کرنے کے لیے آمادہ ہے جنار شبوروز مائفل کو زفر تک پہنچانے والی شخصیت یعنی زفر آز زفر نصیر آبادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جب یہ زفر پر مائفل کو پہنچا جیتے ہیں تو مائفل پر شباب آ جاتا ہے یعنی شباب جلال بوری صاحب یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے کی کسی کا فرمان یہاں پر موجود ہو ہمیں فرمان زنگیبوری صاحب یہاں پر موجود ہیں اور جب فرمان صاحب شیر پڑھیں گے تو یہاں کے مناظر بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اور مناظر سیرانی صاحب یہاں پر شیر موجودتے ہیں اور یہ ذکر اہل بیت و معصومین کا ہے اس لیے معصومین کا جب ذکر ہوگا جب معصومین کا ذکر ہوگا تو بہادری کی بات آئے گی اور جب بہادری کی بات آئے گی تو سجاد کا نام ضرور آئے گا سجاد صاحبیہ موجود ہیں اور جب بہادری کی بات اور آگے بڑھ جائے گی تو علی کا نام آئے گا عباس کا نام آئے گا علی عباس شبروی صاحب موجود ہیں جب بہادری اپنے کمال پر موجودتی ہے تو یعنی حسن نام آتا ہے ذہن میں حسن سریاوی صاحب موجود ہیں تمام سورہ موجود ہیں تھوڑی دیر کی میری سعادت ہے میں تھوڑی دیر تک کہ میں سوچتا ہوں یہی سوچتا ہوں آیا ہوں بہت چھوٹا سا نازم ہوں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کاش محفر پڑھنے کی بہت دول کی بات ہے محفر میں شیر پڑھنے کی بہت دول کی بات ہے نظامت کرنے کی بہت دول کی بات ہے اگر آزاداروں کی جوپیاں سیدھی کرنے کا شرط بھی مل جائے تو میں اپنے لئے بہت بڑا شرط سنجھوں گا کہ آزاداروں کی جوپیاں سنجذیتی کی نہیں ہیں تو زمین کا فرش نہ بچھاتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بانانا ہوتا تو آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بانانا ہوتا تو سورج میں چمک نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بانانا ہوتا تو کہکشاں میں دمک نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بانانا ہوتا تو کلیوں میں چلس نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بانانا ہوتا تو پھولوں میں مہیک نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تن کو نہ بنا نہ ہوتا تو دریاؤں میں روانی نہ پیدا کرتا اے میرے حبیب اگر تن کو نہ بنا نہ ہوتا تو دریاؤں میں روانی نہ پیدا کرتا تو پتہ یہ چلا اگر زمین کا فرش ہے تو رسول سے ہے آسمان کا شامیانہ ہے تو رسول سے ہے ستاروں میں چمک ہے تو رسول سے ہے کہکشا میں دمک ہے تو رسول سے ہے سورج میں رمک ہے تو رسول سے ہے سیداروں میں روشنی ہے تو رسول سے ہے کلیوں میں چندس باقی ہے تو رسول سے ہے لوگ پھولوں میں مہک باقی ہے تو رسول سے باقی ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ محمد تھے نہیں محمد ہے نہیں محمد تھے محمد تھے نہیں محمد تھے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ خوبصورت فرش بچھایا گیا ہے سامائن کے لیے ہے یہ مائک لگایا گیا ہے یہ شاعر کے لیے ہے یہ لائٹیں لگائی گئی ہیں مومنین کے لئے لگائی گئی ہیں جب یہاں سے مومنین چلے جائیں گے یہ لائیٹ ہڈا دی جائے گی جب یہاں سے سامعین چلے جائیں گے فرش ہڈا دیا جائے گا جب یہاں سے شاعر چلے جائیں گے مائی کھڈا دیا جائے گا اس کا مطلب میں پوچھو علی عباس صاحب سے کی مولانا یہ بتائیے مائیٹ بہت اچھا بول رہا تھا آپ نے یہ مائی کھڈوایا کیوں کہاں شاعر کے لیے تھا شائر چلے گئے مائی کھڑایا گیا وہ سامین کے لئے فرش بچھایا گیا تھا سامین چلے گئے فرش ہڑایا گیا بس اسی طریقے سمجھ لینا کہ اگر زمین کا فرش ہے تو محمد تھی نہیں محمد ہے اگر آسمان کا شامیانہ ہے تو محمد تھی نہیں محمد ہے اگر ستاروں میں چمک باقی ہے تو محمد تھی نہیں محمد ہے اگر ستاروں میں تمک باقی ہے تو محمد تھی نہیں محمد ہے اب پہلا محمد ہے یا دوسرا محمد ہے یا دیسرا محمد ہے یا آخری محمد محمد تھے نہیں محمد ہے اگر محمد چلے جائیں گے تو زمین کا فرشتہ بھی ہی جائے گی اگر محمد چلے جائیں گے تو آسمان کا شامیہ نہ حقا دیا جائے گا آئیے آزا سرکار دو عالم کی آمد آمد پر شاعر انقلاب جو شملی آبادی نے کچھ مصرے کہے یہ حق نظامت ہے کسی شاعر کو قربان نہیں کر سکتا اس کے بعد جتنا وقت رہے گا اس حساب سے نظامت ہوگی مگر تھوڑے سے مومنین آ جائیں مگر یہ جو مومنین آ گئے ہیں نوجوان خاص کر کے وہ تو حسن قریب آ جائیں قریب آ کے بڑھ جائیں بہت لمبے مسافر کے بعد یہ شورہ اکرام یہاں پر آئے ہیں اور صرف محبت میں مولا کی آتے ہیں کہ مولا کی محبت میں کچھ شیر پڑھے جائیں اور مومنین سرہ دیں اسی لیے دیں تو اتنی چافرشانی کا سفر اس دور کا گرمیوں کا یہ بہت حولناک سفر ہے مگر اس کے باوجود بھی شورہ اپنی پریشانیوں کو در کنار کر کے آپ کے درمیان آ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر قریب آنے میں کوئی تسواری نہیں ہوا چاہیے آئیے حضرات شائر انقلاب میں شائر انقلاب جوش ملیہ وادی نے کہا جب یہ زمین کا فرش بچھایا جا رہا تھا آسمان کا شامیہ نہ لگایا جا رہا تھا ستاروں کی تندیلیں روشن کی جا رہی تھی سورج میں چبک پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت کا منظر کیا تھا کلو چہرے افق سے اٹھی سرمائی نخاب کعپ نجون زر ہوا روح مہتاب کھنگے فلک کے جام کھلے سرگیوں کے باپ اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب رنگوں کی آب و تاپ چرانے لگی فتا آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فتا پیدا ہوا سنور اجل سرسبیل میں پھونڈی شوائے سینہ فکر جمیل میں روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں جنبی شوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں پڑھنے لگی شوائے تفکر کے باپ سے پھونڈی گرن جبینے رسالت میں ایک مقام تک آنا چاہ رہا ہوں پہلی مرتبہ آیا ہوں اس بات کا اندازہ ہے مگر اپنے آپ کو مینوار ہوں گا انشاءاللہ کہ پھونڈی گرن جبینے رسالت سرکار کی آمد ہو رہی ایک مقام تک لانا چاہ رہا ہوں بلکلی دمنا نکھیے میں اپنی مقام تک آوں گا کہ پھونڈی گرن جبینے رسالت میں سرکار کی سواری آ رہی ہے آج آپ نے ثابت یہ کر دیا ہے کہ آواز کے بغیر یہ اپنی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے اگر دل کا جذبہ ہے یہ غلامیں محسن امار ہیں زبان کی ضرورت نہیں ہے کردار آواز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اپنی بات ہر میں وہاں پک آگئے ایک منٹ خاموش ہو کے سن لیے گا اس کے بعد میں سرکار کی سواری آ رہی ہے لو چیرے او فکس اوٹی سروائن آپ کھاپے نجون زرد وار رو ہے مہاتاپ کھنگے بلک کے جان کھلے سروش میں اکباب اٹھنے لگے اپنے لگے بلکہ کھانے لگی فضا آئی سروش میں آنے لگی فضا پیدا ہوا پھوٹی شوائن سینے فکر جمیل میں روشن ہوئے چڑھان خلیل میں جبی چوئی جبارہ پر جبرائیل میں بڑھنے لگی شوائن تفقر کے باپ سے پھوٹی جن جبیلی جیزی صاحب محب سے ناکہ جلو جنہا ہے فضا کے تمہندار بڑھنے لگی شوائن سمننے لگے خوبار پر ہے سلام عدد سے بیمار کو ترزے تقلم آگیا وہ تقلم جسے ہوتھوں پر تباسم آگیا وہ تباسم کو لیے موجہ تقلم آگیا وہ ترون جسے دنیا میں تلاتم آگیا وہ تلاتم باہر جسے روانی آگئی وہ روانی خون میں جسے جوانی آگئی خوش کی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ تابندگی کمال کی رشن دگی ساتھ رب شندگی شمیم کی بافندگی کے ساتھ بافندگی رباب اور تابندگی کے ساتھ اور تابندگی تصور مطلق لیے ہوئے الفاش میں دروچینل حق لیے ہوئے جس سے ہوگے نقوش و تصویر بن گئی تصویر ایک چھوائے جہاں کی امن گئی کافی چھوائے مشقی تفسیر بن گئی تفسیر ایک بیواز کی زنجیر بن گئی زنجیر تاکر ہو کی تندیل ہو گئی کندیل کوچش میں تبدیل ہو گئی میپر سے آفتہ میں تکلم آیا ہوا موجہ میں غدیر لیے خومایا ہوا دریائے مرحمت میں تلات اومیا ہوا انساف کے لبوں پر دوست اومیا ہوا ڈالی نگاہ فقر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اترا زبیئے نرحانری اب اگر اچھا شیر ہو گیا تو تھوڑا سا تریب آجائیں اگر اچھا شیر ہو آجائیں میری طرح متوجور رہی ہے گا میری طرح متوجور رہی ہے گا بیٹھے ہوں ان کے سامنے نظامت کرنا ایک شرف کی بات ہے کہ میں بیٹھے ہوں آپ حضرات آؤ امام شورہ ایک نام بیٹھے ہیں میرا بھائی جناب شبروز کانپوری صاحب اور سب سے بڑی بات ہے شہر بیہار کے سامنے نظامت کرنا ایک بہترین ناظرین بھی ہے بہترین ذاکر بھی ہے اور اس کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچا لینا اپنی بات کو ممبر سے آفتہ پہ تکلوم آیا ہوا موجہ میں غدیر لیے خومایا ہوا دریئے میں رمض میں تکلوم آیا ہوا انصاف کے لبوں میں تکلوم آیا ہوا شہزازہ سلیم یعنی سلیم اللہ پوری صاحب علی جنب مولانا روزی فیسوانی صاحب جنب ساغر ساغر بنارسی صاحب تشریف لائے چکے ہیں نائر سلواز سے استقبال کریں مولانا روزی فیسوانی صاحب تشریف لائے چکے ہیں نائر سلواز سے استقبال کریں زمین کے ویران ہو گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہ شاک ملے ہم کے پشمان ہو گئے دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا رب نے لکھی جنات تو قرآن ہو گیا خدا کی قسم جہاں تک لانت ہم انہیں کو وہاں تک لی آیا خدا کی قسم میں اپنی بات تو پہنچا لے جاؤ گا سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا اپنی بات کو بیمار کو تردہ تک لن اگیا وہ تک لن جسے ہوڑن پر ترسو آگیا وہ تردہ ترسوڑی ہے بوجھے ترلوما گیا وہ ترلوما گیا وہ ترلوما سے دنیا میں تراتو آگیا وہ تراتو مارد ترسوڑی سے روانی آگئی وہ روانی خورن جس سے جوانی آگئی ممبر سے آپ صرف اگلویا ہوا موجزت خود کے زمین کے میران ہو گئے بہتھر بھی کلنا تمام نبیوں کی فضیلت مرسر کار کی فضیلت ایک طرف تمام نبیوں کا مرتبہ ایک طرف تمام نبیوں کی پلندی ایک طرف تمام نبیوں کا حسن ایک طرف مرسر کار کی فضیلت ایک طرف مرسر کار کی فضیلت ایک طرف جہاں تک لانا تھا جا فرقہ احمد نے دی جافری کہ وہ شیبوب بن جہاں پر لانا تھا تمام نبیوں کی فضیلت ایک طرح میرا سرکار کی فضیلت ایک طرح خدا کیا رہے کہ میں پہنچا لے جاؤ با یوسف زنان مصر کی اولی تلک رہے شاید میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات یوسف زنان مصر کی اولی تلک رہے موسیٰ جباب سدوت شاہی تلک رہے یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلک رہے اور ایک تھے جو تخت سواہی تلک رہے اور ایک تھے جو تخت سواہی تلک رہے یوسف فرازِ عرش کے چوتھے مقام تک سرکار میرے صدرہ کے حد دبا مگر اہل ستم نے کر لیا آخر یہ فیصلہ ممکن نہیں رسول خدا سے مقابلہ توٹے گا جب حیاتِ محمد کا سلسلہ جب ہوگی سانس بند خدا کے رسول کی جب ہوگی سانس بند جو تاریخ سے واقف ہے وہ بولیں جو تاریخ سے واقف ہے وہ بولیں جو تاریخ سے واقف نہیں وہ نہ بولیں مہفیل اجار دیں گے فروح وصول کی لیکن ستمگروں کی سیاست نہ چل سکی چاہاں بہت با نبد جہالت نہ چل سکی قمت کی کوئی ایک بھی کوشش نہ چل سکی حق مطمئن تھا دامن شہرِ الہ میں اسلام آ گیا تھا علی کی پناہ تین بند اور پڑھنا ہے اسلام آگے ادھالی کی پناہ میں پیدا ہوئے تو کامے کی بنیاد بن گئے سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے نکلے پہے جہاد تو فولات بن گئے ہو کر جمع رسول کے دامات بن گئے حکم عمل سے قوت پروردگار لی دلوار ارس پر جو ٹنگی تھی اتار لی اترا ہے جس کے در پر ستارہ وہ کون ہے جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے دلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے یو ایس یو ایس پر نبی و خدا کے ولی میں ہے کولمبیا کی شان اکیلِ علی میں کولمبیا کی شان اکیلِ علی میں ہے تسلسل سے شیر پڑھنا ہوں تین منہوں پڑھنا ہوں مگر تین منہوں بس جشن معصومین ہے اس کا حق ادا کرنا ہوں تین ہے اہلِ ستم نے کر لیا کولمبیا کی شان اکیلِ علی میں ہے لیکن یہ سوچتا تھا دلِ شیرِ کردگار ککرائیں گے حسین سے جب اہلِ اقتدار مولا پاس کے چانے والے پھر گریز دے رہا ہوں کولمبیا کی شان اکیلِ علی میں ہے کولمبیا کی شان اکیلِ علی میں ہے لیکن یہ سوچتا تھا دلِ شیرِ کردگار ککرائیں گے حسین سے جب اہلِ اقتدار جب ہوگا میرے بعد زمانے میں خلفشار اس وقت کون ہوگا ہے فاضل کا ذمہ دار جو منزلت نبی کی وہ سبتِ نبی کی ہے یعنی حسین کو بھی ضرورت آلی گئے ہم نے بایت پہنی ہوگا کولے دیگر سر کبھی اب آئے دیں ابھی تک کہ جتنے نصرے پڑھے سب ایک طرف یہ آخری بایت ایک طرف پھر کبھی آیا تو مولا پاس کا بچپن پڑھوں گا مولا پاس کی ولادت ہو رہی ہے رسول اللہ کو پڑھا پھر مولا کائنات مولا پاس پھر کبھی آؤں گا تو اس کے آگے کے سلسلے اس مت پڑھنے گا کہ لیکن یہ سوچتا تھا دل شیر کردگار سارے بند ایک طرف یہ بند ایک طرف لیکن یہ سوچتا تھا دل شیر کردگار تکرائیں گے حسین سے جب وحل اخمدار جب ہوگا میرے پاس زمانے میں خلفشار اس وقت کون ہوگا ہے حفاظت کا ذمہ دار جو منزلت نبی کی وہ سبتِ نبی کی ہے یعنی حسین کو بھی ضرورت علی کی ہے جو تھا جو دل میں درد دعا مانگنے لگے اپنی مثال شیر خدا مانگنے لگے رب سے جلالِ قرب بنا مانگنے لگے ایک باوفا پسر کی دعا مانگنے لگے بھائیت بڑھ رہا ہو ایک باوفا پسر کی دعا مانگنے لگے جب ہوگئی قبول دعا من دعا ملو مشکل کشائے وقت کو مشکل کشا ملو جب ہوگئی پوری مائفل سے چکی ہے تو پھر سے کہے پڑھ دوں پوسرا میں پڑھ دوں پھر مشکل کشائے وقت کو مشکل کشا ملا اب مولا باس کائنات میں آگئے آخری بند مشکل کشائے وقت کو مشکل کشا ملا اب باس آئے روح شجاعت لیے ہوئے خوبصورتی بند کی دیکھئے گا ذمہ داریات کی اب باس آئے روح شجاعت لیے ہوئے جانِ وفا وقارِ اقاد لیے ہوئے مادر کا چین پاپ کی عظمت لیے ہوئے ماں گود میں جو لیتی تھی اس ناظنین کو مریم سلام کرتی تھی امول بنی ماں گود میں جو لیتی تھی اس ناظنین کو مریم سلام کرتی امول بنی مریم سلام کرتی تھی امول بنی مریم سلام کرتی تھی امول بنی